بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری پاپولیشن خواتین پر مجتمع ہے اور اس کے ساتھ سکسٹی پرسن جو ہماری یوٹھ موجود ہیں پاکستان میں آرٹ کلچر میں حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے اور آج جس ادارے میں ہم موجود ہیں اس کا مقصد یہی ہے جو آج موجود ہیں ہم پی این سی اے پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹ موجود ہیں دی جی جو پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹ کے ہمارے سے موجود ہیں جمال شاہ صاحب بہت ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل چہل پہل ہر وقت رہتی ہے پی این سی اے میں کل بھی فنکشن سے آج بھی بہت سے چہل پہل نظر آ رہی ہے فرس ٹائم دیکھنے میں آیا ہے کہ کلچر کا کوئی بندہ یہاں پہ موجود ہے تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے آپ اگر اپنا انٹرڈکشن کروا دیجئے گا اور ساتھ ہم بات کریں گے پی این سی اے کا مقصد فیسی کے لیے کیا ہے اور کہاں تک اچھیب ہوا ہے میرے انٹرڈکشن میں میرا نام جمال ش میں ویجول آرٹسٹ ہوں بنیادی طور پہ بائی ٹریننگ اور بس جب جی چاہتا ہے انسپریشن کہاں سے ہوئی مطلب مقصد یہ ہے جاننے کا آبائی ناظرین پر انسپریشن کہاں سے ہوئی وہ تو ایک بہت بڑا نام ہے انسپریشن کسی بھی آرٹسٹ کو اپنے گرد و پیش سے ہی ہوتی ہے اپنے جہاں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے جس گھر میں آنکھ کھولی ہوتی ہے جہاں اس نے چلنا سیکھا ہو بولنا سیکھا ہو وہی سے اور آرٹس چونکہ وہ ایک مشہور بحث ہے کہ آرٹ فر آرٹ سیکھس یا فر لائف میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آرٹ جو ہے وہ ہمیشہ فر لائف ہی ہو سکتا ہے چاہے آپ جتنے بھی سبجیکٹیو ہو جائیں فر آرٹ سیکھس ٹکلی نہیں ہو سکتا فوکس ویری کر سکتا ہے ڈگریز لیکن اسنشلی آرٹ فر لائف ہی ہوتا ہے اس لیے کہ ان ایسنس یہ ایک مینز او کمیونکیشن ہے اور چونکہ انسان وہ ایک جہمن سوشل فلسفر گزرے ہیں ایرک فرام وہ کہتا ہے کہ انسان پیدایشی طور پہ ایک نا ختم ہونے والی یا بظاہر نا ختم ہونے والے اکیلے پن کے ساتھ جنم لیتا ہے اس دنیا میں آتا ہے اور اپنی ساری زندگی اس اکیلے پن کو ختم کرنے اور ہول کا حصہ بننے کی کوششوں میں ہی گزارتا ہے لہٰذا جو بھی کچھ آپ دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں سکلز حاصل کرتے ہیں پھر ان سکلز کو ماسٹر کرتے ہیں سمجھ بو جاتی ہے وہ سارا آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ان بلڈ چیز ہے کہ آپ کمیونکیٹ کیے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں اور کمیونکیٹ اس لیے آپ کرتے ہیں کہ خود ایک کلائریٹی آپ کو ملے کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں تو بنیادی طور پر آٹھ جو ہے کمیونکیشن کا ذریعہ ہے اور میری اگر ذاتی مثال آپ لے تو میں کوئٹا کے ایک ایسے گھرانے کا فرد ہوں جو کنزرویٹیو بھی ہے اور ساتھ ساتھ ذرا روشن خیال بھی ہے تو مجھے بچپن سے ایک چائل پروجیڈی کی طور پہ لیا گیا اپریشیئٹ کیا گیا اور مجھے یہ تاثر دیا گیا کہ یہ بچہ آٹسٹ ہے اس لیے کہ میں بہت چھوٹی عمر سے میں بڑی آسانی سے میں چیزیں ڈراؤ کر لیا کرتا تھا اور لائکنسز وغیرہ مشابیت لیا آتا تھا بڑی آرام سے اور مشہور ہو گیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے آٹسٹ ہے تو سکول میں پہلی جماعت سے میٹرک تک میں آٹسٹی مشہور تھا لیکن جب میں نے میٹرک کیا اور میں ان سی اے جانا چاہتا تھا تو میری فیملی نے پہلی بار روکا کہ نہیں آٹسٹ مت بنو ڈاکٹر بنو اور دکھی انسانیت کے خدمت کرو تو وہ پہلا ایک ایسا موقع تھا کہ مجھے ذرا ریزسٹنس محسوس ہوئی تو پہلی بار اپنے ہی گھر نے جو مجھے بہت انکریش کیا کرتا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آٹسٹ نہیں آپ ڈاکٹر بنو صحیح تو تب پتہ چلا کہ آٹسٹ کے بارے میں ذرا اپریہنشنز ہیں پھر انس کو خاص طور پر کہ پتہ نہیں اس کی زندگی کیا ہوگی تو میں ایک ایسے گھر آنے سے ہوں کہ مجھے اپریسییشن بھی ملی لیکن میں دیکھتا ہوں ایمیں انگلیش لیٹریچر لیٹریچر یعنی اس دور میں آپ نے لیٹریچر کیا جب یعنی اس وقت یہ مسائل ہوتے تھے کہ ڈاکٹرز اور صرف انگینئر کی طرف ہی لوگ پیرنٹس کہتے تھے کہ اس طرف جائیں تو اسی وقت سے آپ شروع بچپن سے آپ نے سوچیں گے لیٹریچر کیا لیٹریچر بھی اس لیے کیا کہ میں نے ڈاکٹر بننے کی کوشش کی لیکن کانسٹنٹلی میرے اندر سے جواب آ رہا تھا کہ نہیں آپ کے اندر وہ مادر ٹریزہ نہیں ہے تو میں نے ارادہ بدل دی اور باوجود اس کے کہ میرے مارکس تھے کہ میں میڈیکل کالج جا سکتا میرے مارکس بہت کم ہے صحیح میریٹ پہ میں نے کوئی چانس نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور پھر میں نے بی ایس سی کیا اور اس کے بعد انگلیش لیٹریچر سے انگلیش لیٹریچر اس لیے کہ یہ قریب ترین یہی تھا اس کے بعد پھر میں انسی اے چلا گیا مجھے اجازت مل گئی اور انسی اے سے پھر میں نے ڈگری کی سکلپچر میں میجر کیا واپس کوئٹ آیا وہاں ملوستانی انورسٹی میں میں نے فائن آٹس ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا پڑھایا تھا رہا کوئی ہیڈ کیا وہ ڈپارٹمنٹ تین سال میں نے وہاں پڑھایا پھر میں انگلینڈ چلا گیا اس دوران میں ٹیلویجن پہ بھی انٹریویس ہو چکا تھا اس اے سنگر کیونکہ جب میں انٹرمیڈیٹ کر رہا تھا پری میڈیکل سبجیکٹس میں تو میں بڑا اندر سے ناخوش تھا اور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ میں نے میزک سیکھنا شروع کیا پتہ چلا کہ مجھے میزک کا ہیٹ ہیڈ ہے اور پھر وہ کوئیٹا ٹیلویجن جب آیا تو میں انٹریویس ہوا اے سنگر اور پہلا پروگرام ہی بڑا ہٹ گیا سہی اور اس کے بعد وہ سارے دوسرے پروڈیویسرز تھے دراما وغیرہ والے وہ چاہتے تھے کہ میں ایکٹنگ کروں میں انکار کرتا رہا بہت دیر تک پھر میں نے کیا بھی سہی اور مجھے مزہ نہیں آیا پہلی بار بائی دن میں ان سی اے بھی چلا گیا اور ان سی اے سے جب واپس آیا تو پھر کچھ سہی ایک ڈراما کیا جس کے بعد مجھے اچھا لگا اور سلسلہ سٹی کر رہا اب پی این سی اے میں ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ موجود ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو ہونا چاہیے اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں پی این سی اے میں ایسے لوگ بھی جو جو ارلیمنٹ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آئے ہیں ان کا آرٹ ان کلچر سے رابطہ بھی نہیں رہتا تھا ایشوز بھی رہتے تھے اسی طرح سے ہم یوت کی جب بات کر رہا تو یوت بھی کنفیوزن کا شکار ہے کریئر کانسلنگ نہیں ہے یعنی شاید ان میں سے بھی کئی آرٹسٹ یا آرٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن وہی پیرنٹس کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے پی این سی اے کا کردار کیا ہے اس سوالے سے میرا خیال ہے کہ جنرلی تو ایک کلاریٹی ہونی چاہیے سوسائیٹی میں ہر فیلڈ کے بارے میں لیکن کہ ہر فیلڈ پوٹینشلی بڑا زبردست فیلڈ ہوتا ہے صرف یہ کہ گھرانوں میں پیرنٹس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے صحیح یا انہوں نے کچھ سٹیریو ٹائپز بنائے ہوتے ہیں اسی پر فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ انجینئر ڈاکٹر وغیرہ 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 اپنے تہیں یہ سوچ کے کہ یہ ذرا زندگی سیف رہے گی بچے کی تو انہوں نے یہ آئیڈیا ایکسپلور کیا ہی نہیں ہوتا ہے کہ یار کریٹیو فیلڈ جو ہے ویجولار سے پرفارمنگ آر سے لیٹرچر وغیرہ یہ بھی دنیا ہے اور بڑی ضروری دنیا ہے لہٰذا اس طرف تا وہ جو کوئی چوبی دین ہی ہوتی ہے اور انکریج بھی نہیں کرتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہارٹ اور کلچر جو ہے وہ ایک نیسیسٹی ہے کسی بھی معاشرے کے لیے آپ کسی بھی زمین کھولیں کسی بھی ملک کھولیں کسی بھی خطے کھولیں وہاں کا سب سے امپورٹن جو ڈاکیمنٹ ہوگا آن ریٹرم وہ اس خطے کا کلچرل نیریٹیو ہوتا ہے اس کلچرل نیریٹیو میں بے تہاشا وزنم چپی ہو رہتی ہے اسی طرح پاکستان کا جو کلچرل نیریٹیو ہے وہ بڑا رچ ہے کیا دیکھتے ہیں یوتھ آج کلچیو ہے وہ اس طریقے سے ہمارے کلچر سے آپ سمجھتے ہیں کہ پڑوسی ملکہ ہو یا کہیں گے بھی کلچر وہ زیادہ جانتی ہے کہاں کمی ہے ہماری مطلب کیوں نہیں کروائے دیکھیں کمی جو ہے وہ ہماری اپنی وجہ سے اس لیے کہ ہم نے اپنے انتہائی انویابل کلچرل ہیریٹیج کو پروموٹ نہیں کیا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ملک میں ایک نیشنل کلچر پولیسی ہوتی برکو صحیح آرٹ اور کلچر کو نیسیسٹی سمجھا جاتا صحیح دیسیجن میکنگ لیبل پہ کریکلم میں حصہ ہوتا کریکلم کا حصہ ہوتا آپ دنیا کے کسی بھی کریکلم کھلیں وہ اپنی فورس ڈرائیو کرتا ہے کلچر نیشنل کلچر نیریٹیو سے یا کلچر پولیسی سے ہمارے ہاں یہ چیز تھی نہیں اس کو توجہ نہیں دی گئی تھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو توجہ دی جائے اس لیے کہ آرٹ اور کلچر جو ہے وہ انسان کو بہت انٹیمیٹلی انگیج کرتا ہے زندگی کے ساتھ گرد و پیش کے بارے میں زیادہ آویر بناتا ہے امپاور کرتا ہے یعنی آلٹیمیٹلی وہ ایک بہت انفارم ڈیسیجن میکر بناتا ہے انسان کو فرد کو آرٹ اور کلچر کی ضرورت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے صرف یہ نہیں ہے کہ دیواریں سجادی مائنسیٹ ہے آپ کو انفارم کرتا ہے آپ کے اندر وہ گہرہ ہی لاتا ہے وہ سنسیٹیوٹی لاتا ہے تاکہ آپ معاشرے کا ایک فحال فرد بن سکے کانٹریبیوٹ کریں اچھا کچھ چیزیں نیگیٹلی بھی ریلیٹ کی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے کلچر کا ایسا ہے جیسے اگر ووٹنگ ہو رہی ہے تو شاید کچھ ہیریاز میں خواتین کو ووٹ کے لیے اللہ ہو نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسا ایشوز ہوتی ہیں ایڈیوکیشن میں خواتین کو وہ کہتا ہے یہ ہمارے کلچر ہے ہماری اسکافت ہے تو یہ اس کو نیگیٹلی بھی کیسے کر سکتے ہیں کلچر کلچر ابیوز ہے یعنی رجعت پسندی یا انتہا پسندی یا ریجیڈیٹی جو ہے اس کو کلچر کا نام دینا وہ خلط ہے کلچر کی ایک واضح مصبت تشریح جو ہے تشریح وہ بہت ضروری ہے کو ذرا اوپن مائنڈڈ ہو کے پڑھیں دیکھیں تو اس میں فرد کی ایک پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کو انہانس کرنے کے بشمار حوالے ہیں ذرائع ہیں بڑی خوبصورت بات کی کہ نیشنل جو کلچر پالیسی ہے وہ ہماری نہیں ہے نائنٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ سے ابھی تک نہیں ہے یعنی سیونٹی یئرز ہو گئے ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ ہمارا کلچر کیا ہے ہماری اسکافت کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سیونٹیز میں بنی تھی خواہد صاحب کے زمانے میں جب وہ پین سی اے کے چیئرمن تھے سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں بعد میں فخر زمان کے زمانے میں بھی ایک بنی صحیح اور ابھی پھر ایک ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے لیکن یہ انتہائی ضروری ہے کہ کلچر پالیسی اڈاپٹ کی جائے انانیمسلی سارے پارٹیز سارے سیاستادان مل کے اڈاپٹ کریں اور اس کلچر پالیسی کو پھر کرکلم کا حصہ بنائیں یعنی ایک کنڈرگارٹن سے لے کے میٹرک تک ایک کلچر کرکلم کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ وہ ہے کون بلکل صحیح جب اس کے شنات کا مسئلہ حل ہو جائے تو وہ آگے بہت توانہ انداز سے بڑھے گا اگر وہ نہ ہو کنفیوزڈ ہو تو وہ پتہ نہیں کیا بنے گا پی این سی اے کا مینس اپجیکٹ مقصد کیا تھا اور کیا کہاں تک اس کا مقصد حاصل کیا اور آپ کا وی ان کیا ہے اس سوالے سے پی این سی اے ایک ایکٹ کے تحت وجود میں آیا ہے اور اس کا ایجنڈہ بہت خصیح ہے ایجنڈہ یہ ہے کہ پاکستان کا آٹ اور کلچر جو ہے یا کلچرل ہیریٹیج اس کو پریزرف کرنا ڈاکیومنٹ کرنا اس کو ڈیویلپ کرنا اور ایک ایک پاکستانی تک پہنچانا پی این سی اے کا فرض فرض ہے تھا بھی اور ہے بھی اور اس میں مطلب بہتحاشا چیزیں شامل ہیں ویجول آرس کی تمام سٹریمز اور فارمنگ آرس کی تمام سٹریمز جو بہت بڑا ایجنڈہ ہے اب تو ہمیں پی این سی اے کو فلم میکنگ بھی حوالے کر دے گئی یہ کہ ہم فلم کو بھی ضرور پرموٹ کریں تو یہ انتہائی ایمبیشس ایجنڈہ ہے جس کے لئے وسائل کی بہتحاشا ضرورت ہے وسائل ہمیں ظاہر حکومت اپنے سوابدیت کے مطابق اچھا ہماری یوت جو ہے ناٹ آنلی انہی ہماری جو نیبری کنڈری ہیں ان کا بہت زیادہ کلچر ہمارے اوور لیپ بھی کر رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں ہمیں دیکھا کہ ٹرکش ڈراماز ہو گئے انگلیش موویز ہو گئی اس طرف بھی بہت زیادہ ہو جانا ہے ہماری اپنی موویز کیا وجہ ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے کلچر کو پرموٹ نہیں کر پا رہی ہیں یا ہماری ایکسس نہیں ہے ہمارے ہاں کلچر چینج ہو چکا ہے میں دیکھتے آپ بڑی لمبی بحث ہے صحیح آپ نے انڈیا کی بات کی ٹرکی کی بات کی دوسروں کی بات کی مطلب دوسرے معنوں میں ان کی الغار کہ جی اس کلچر سے ہماری یوت جو ہے زیادہ واقف ہے اپنے کلچر سے نہیں ہے ظاہرہ ہمارا قصور ہے ہم نے اگر اپنے کلچر کے بارے میں لوگوں کو انگیج کیا ہوتا ہے تو یہ یلغار نہ ہوتی ہم یلغار کے طور پر اس کو نہ لیتے ایک کلچرل ایکسچینج کے طور پر لیتے اس لیے کہ ہم خود بہت مضبوط ہوتے یا ٹرکش سینما اگر آتا ہے یا ٹیلیویجن پر ڈرامے آتے ہیں بڑے اچھے ڈرامے ہیں مجھے ٹرکش ڈرامے بہت پسند ہیں انڈرامے مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں اس لیے کہ وہ سب سٹینڈر ہیں ٹرکش ڈراموں میں ڈپتھ ہے پروڈکشن ویلیوز بھی ان کی بڑی زبردست ہیں ان سے سیکھا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ خود بھی لیکن جب ہم اپنے بچوں کو خود بھی تیار ہوں آپ کو پتا ہو کہ آپ کون ہیں آپ کو اپنے پوٹنشل کا پتا ہو آپ کو اپنے کلچر کا پتا ہو کلچر کی ڈپتھ کا پتا ہو تو پھر آپ کسی بھی کلچر سے نہیں گھبراتے ہیں اس وقت چونکہ ہم نے اپنے طور پر کوئی ہوم واک کیا نہیں ہے لہٰذا ہم ہر چی سے ڈر رہے ہوتے ہیں یہ ایک انسیکیور مائنڈ سیٹ ہے جو غلط ہے ہمیں انسیکیور مائنڈ سیٹ سے فیصلے نہیں کرنے چاہئے ہمیں چاہئے کہ ہم اویر ہوں پہلے تو محنت کریں اپنے کلچر پر اور اپنے بچوں کو اور یود کو خاص طور پر ہم ایڈوکیٹ کریں ان کو بتائیں کہ یہ آپ کا کلچر ہے یہ ہیریٹیج ہے ساڑھے نو آزار سال یعنی اس کی عمر ہے اس ہیریٹیج کی اگر آپ مہرگر سے لیں اور یہ وہ خطرہ ہے کہ جو بھرا ہوا ہے انتہائی ڈائیورسیفائٹ قسم کے کلچرل ایڈیالوجیز سے اور ریلجن وغیرہ کے امپیکٹ سے امپرنٹ سے سی پیک ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کو خوشائن بھی دیکھا جا رہا ہے لیکن اس ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کلچر بھی چینج ہوگا جب یہاں پہ چائنیز انسٹیوٹ بھی بن رہے ہیں چینیز لینگویج بھی سیکھی جائے گی اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی این سی اے اس حوالے سے سی پیک کے حوالے سے کوئی اقدامات کر رہی ہے گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے آپ نے کل شاد اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ پی این سی کی طرف سے دو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں ایک کلشل کاروان ہے سی پیک روٹ پہ ہوگا کاشگر سے شروع ہوکے کلشل کاروان جی ہاں جس میں آرٹ پاکستانی آرٹسٹ ہوں گے فلمیکرز فٹوگریفرز پینٹرز میزیشنز کوریوگریفرز اسی طرح آرٹ چائنیز ہوں گے یہ مل کے ایک سفر طے کریں گے جگہ جگہ رکیں گے اور فلمیں بھی بنائیں گے میوزک بھی بنائیں گے بینٹنگز بغیرہ بغیرہ گوادر تک آئیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کلشل لینسکیپ ہے ہمارا اس سے نہ صرف یہ کہ خود واقفیت حاصل کریں اس کو سیلیبریٹ کریں بلکہ چائنیز کو بھی بتائیں کہ یہ ہمارا کلشل ہیریٹیج ہے اور ہم وہ ایک جو امپیکٹ ہو سکتا ہے چائنیز کلابریشن کا اس کو پہلے سے پری ایمٹ کر کے ہم تیاری کر لیں بہت میں صحیح اپنے کلچر کو مزید مضبوط بنائیں اسی طرح ایک اور کانٹیسٹ ہم نے اناؤنس کیا ہے سیپیک یوت کانٹیسٹ صحیح جس میں ہم نے یوت کو کہایا کہ آپ شارٹ فلم بنائیں شارٹ ڈاکومنٹریز بنائیں فوٹو منٹاجز بنائیں ڈیجیٹل سٹوریز بنائیں اور کانٹیسٹ میں بھیجیں یہ پی این سی اے نے بروقت یہ قدم اٹھایا ہے یعنی چائنیز یوں ہی آئیں گے جاہرہاں گورنمنٹ نے ہمیں اس کے لئے فنڈز دی ہیں ٹھیک اور یہ ایک انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے دونوں پروجیکٹ بڑے انٹرسٹنگ ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ سیپیک کا پتہ چلے گا بلکہ سیپیک روٹ پہ جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے وہ ڈاکمنٹ ہوگی سامنے آئے گی وہ خوبصورتی سامنے آئے گی جی ناظرین جمال شاہ صاحب سے ہماری گفتگو جو ہے جاری رہے گی ایک چھوٹی سے بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ گزشتہ پندرہ سے بیس سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہترین تیشت گردی بھی رہی اس میں پی این سی اے کا کیا کردہ رہا ہم نے کیسے پی این سی اے نے پاکستان کا سافٹ ایمیج جو ہے وہ دنیا کو دکھا رہی ہے اور ابھی کومنٹ کی ساتھ تک پی این سی اے کو سپورٹ کر رہی ہے اور سب سے بڑھ کر جو جمال شاہ صاحب نے کہا کہ نیشنل پالیسی ہے کلچرل پالیسی وہ ابھی تک نافذ نہیں ہو سکی اگر کلچرل پالیسی نافذ ہوگی کریکلم کا حصہ بنے گا تو ہماری یوتھ بھی سمجھ سکے گی کہ ہمارے پاکستان کا کلچر کیا ہے ایک بریک کے بعد اسے بات کرتا ہوں